میں ہوں دل امتیاز اور آج ہم لیزر کو سٹڈی کریں گے لیزر کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں لائٹ کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن ملیں لیزر آج کل دنیا میں ہر جگہ استعمال ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو خریدتے ہیں کسی شاپ میں جا کے تو وہاں پر بارکورٹ جو ہے وہ بھی لیزر سے چک کیا جاتا ہے اسی طریقے سے لیزر ٹارچ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی لا رنگ کی لیزر لائٹ نکر رہی ہوتی ہے کبھی گرین کلر کی نکر رہی ہوتی ہے کبھی بلو کلر کی پر ہوتی ایک ہی رنگ کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیزر جو ہے وہ بنتی کیسے ہے اس کا پرنسپل کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو عام روشنی ہوتی ہے سن لائٹ وہ سات رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اگر آپ ان رنگوں کو دیکھیں تو ان رنگوں کی ویولیند یا فریکنسی الگ الگ ہوتی ہے یہاں پر تصویر پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لار رنگ جو ہے اس کی ویولیند مختلف ہے ٹیلے رنگ کی یلو کلر کی ویولیند ڈیفرنٹ ہے بلو اور پرپر کلر کی ویولیند جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر اس اینیمیشن کو جو کہ میں ناسا کی ویب سائٹ سے لے رہا ہوں اس کو میں آن کروں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈیفرنٹ ویولیند جو ہیں وہ کس طرح ویری کر رہی ہیں اور ویو کس طرح ٹرے بل کر رہی ہیں تو یہ ہماری بیسک لائٹ میں جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ٹرے بل کرتے ہیں اچھا ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ نیچر لائٹ جو ہے یا آم جو لائٹ ہوتی ہے وہ اس طرح ڈیفرنٹ کمپوننٹس سے مل کر بنتی ہے اچھا اب اگر ہم ان کو کٹھا کر دیں ان تمام کمپوننٹس کو کٹھا کر دیں تو پھر کیا ہو گئے اگر میں ان کو کٹھا کر دوں تو وائٹ لائٹ بن جائے گی جس طرح یہاں پر آپ کو اینیمیشن میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے میں نے ان کو کٹھا کر دیا ایک جگہ پر تو وائٹ لائٹ بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ لائٹ جو ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی دوسرے جو بیسک کلرز ہیں ان کی ویولینٹس یا ان کی ریز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اور وہ مل کر وہ ساتھ ریز جو ہیں مختلف کلرز کی وائٹ لائٹ کو بناتی ہیں اچھا پر اگر میں ڈیفرنٹ کلر کی ویولینٹس لینے کی بجائے ایک ہی کلر کی ویولینٹس اٹھاروں مثلا یہ میرے پاس لارنگ کی لائٹ ہے تو میں لارنگ کی جو ویولینٹس ہیں ان کو اگر کٹھا کروں تو وہ آپ کو کیسی نظر آئیں گی وہ مجھے کچھ حیثی نظر آئیں گی اس میں نہ یہ یلو کلر ہے نہ بلو کلر ہے نہ گرین کلر ہے نہ پرپل کلر ہے کوئی اور کلر نہیں ہے اس میں صرف ریڈ جو کلر ہے اس کی کمپوننٹ کو لائٹ کے کمپوننٹ کو لیا گیا پر کیونکہ یہ جو ویوز ہیں یہ آوٹ آف فیز ہیں آوٹ آف فیز کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا جو ہمارے پاس پیک آتی ہے دوسری کی پیک اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی بلکہ اس کا ٹرف کہتے ہیں جو نیچے والی پیک ہوتی ہے اور کرسٹ کہتے ہیں جو اوپر والی پیک ہوتی ہے تو ایک کا کرسٹ اور دوسری کا ٹرف آ رہا ہے تو کیا ہوا یہ الائن نہیں ہے یہ ایک جیسی نہیں ہے تو اگر ہم ان کو الائن کر دیں کسی طریقے سے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ایک روشنی جو ہے وہ ساتھ رنگ کی ہوتی ہے اس میں سے ایک رنگ کو لیا جو کہ لال تھا اس کی ساری ویو لینس کو کٹھا کیا اور وہ ویو لینس جو تھی وہ الائن نہیں تھی اب ہم نے ان کو الائن کیا اور ان پر دیکھیں کہ جو پیکس ہیں اور جو بوٹمز ہیں وہ اب الائن ہو گئے پیک پیک کے اوپر آ رہی ہے اور باٹم جو بوٹم کی اوپر آ رہے ہیں یہ میں کہوں کہ کرسٹ اور ٹرف جو اس کے میچ کر گئے ہیں تو اب کیا ہے یہ ایک مونو کرومیٹک یا کوہرینٹ سورس بن گئے ہیں کوہرینٹ لائٹ بان گئے کوہرینٹ لائٹ اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس ان فیز لائٹ ہو یعنی پیک پیک پر ہو ہائر پیک ہائر پیک کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور لوار پیکس جو ہے وہ لور پیکس کے ساتھ میچ کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس ایک مونو کرومیٹک بھی بن گئی کیونکہ ایک لائٹ میں نے یوز کی ایک لائٹ سوٹس یوز کی وہ لارن کی تھی تو اس کی ایک ویولیندھ ہے اور ایک فریکنسی ہے تو ایک رنگ کی ایک ویولیندھ اور ایک فریکنسی کی اگر ویوز کو کٹھا کر دیا جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا زبردست بنتا ہے اور اس کو ہم لیزر کہتے ہیں اس کو ہم لیزر کہتے ہیں تو یہ ایک لیزر کی قسم بن گئی اچھا لیزر میں اور آم لائٹ میں کیا فرق ہے اگر آپ آم لائٹ کو دیکھیں یہ ٹارچ آپ نے آن کی تو اس کی روشنی جو ہے یہ پھیل گئی اور اس میں مختلف ویولیندھ ہیں مختلف کلرز کی ویولیندھ ہیں جبکہ آپ لیزر جو ہیں اس کو اگر آن کریں تو وہ آپ کو ایک سپورٹڈ لائن جو ہے وہ دکھائے گا پوائنٹ دکھائے گا اور وہ بہت زیادہ پھیلتی نہیں ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی نہیں ہے اور وہ ایک سٹریٹ لائن میں جائے گی آپ کو وہاں پر ایک سرکل سا جو ہے وہ نظر آئے گا ٹائنی سپورٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جو لیزرز ہیں وہ کافی جگہ پر یوز ہوتی ہیں ان کا پرنسپل بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کمیونکیشن میں لیزر بہت یوز ہوتی ہیں مواصلات میں لیزر جو ہے وہ بہت استعمال ہوتی ہے اسی طریقے سے لیزر جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے بارکوڈ وغیرہ کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے انڈسٹری میں بہت زیادہ مختلف جگہ پر لیزر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے کٹنگ کے لیے بھی لیزر جو ہے انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیزر سٹینڈ کس کے لیے کرتے ہیں لیزر سٹینڈ کرتی ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن لائٹ ایمپلیفیکیشن یعنی اس میں کیا اور یہ لائٹ کو بڑھایا جا رہا ہے کس طریقے سے سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن ٹھیک ہے جی یہ لیزر جو ہے سٹینڈ کرتی ہے اس کے لیے اور اس کا جو پرنسپل ہے وہ بڑا سمپل ہے وہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو انیمیشن کی طرف لے جاؤں گا تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا پرنسپل وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی الیکٹرون کو اتنے انرجی دے دیں کہ وہ گراؤن سٹیٹ سے جمپ کر کے کسی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں چلا جائے ایکسائٹڈ سٹیٹ میں وہ ہمیشہ انسٹیبر رہتا ہے وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا تو اس نے واپس جو ہے وہ گراؤن سٹیٹ کی طرف آنا ہے تو جب وہ واپس گراؤن سٹیٹ کی طرف آئے گا تو وہ ایک انرجی کا فوٹون جو ہے اس کو ریڈیئٹ کرے گا اور وہ جو انرجی کا فوٹون ہے اگر یہ ریڈیئٹ ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ الیکٹرون اوپر جا رہے ہیں ہائر انرجی سٹیٹ میں جا رہے ہیں اور پھر نیچے جمپ کر رہے ہیں اور بہت سارے فوٹون جو ہے جنریٹ ہو رہے ہیں اور وہ فوٹون کسی طریقے سے ایک فیز میں آئے تو ہمیں لیزر مل جائے گی ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا اور وہ کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں اس سیملیشن کی طرف جاتے ہیں اس سیملیشن میں آپ دیکھیں کہ آپ کو اس ایک لائٹ سورس ہے یہ لائٹ سورس ہے آپ کا سلائٹ بیم جو ہے وہ آپ کو میر رہی ہے اور یا آگے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ایک گیس ہے اچھا اگر یہ گیس کے بر میں دیکھا جائے تو جس طرح یہ ایک لیزر ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے اس میں نیون گیس جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اس لیزر میں ٹھیک ہے تو اسی طریقے کا ہم نے سیٹ اپ جو ہے یہاں پر بنایا ہوا ہمارے پاس ایک چیمبر ہے جس میں گیس فل ہوئی ہے اس کے الیکٹرونز ہیں اور ہم اس کو انرجی دے رہے ہیں ہم یہاں پر لائٹ سورس انرجی دے رہے ہیں اور اس انرجی دینے سے ہوگا کیا کہ جب بھی آپ اس کو انرجی دیں گے تو آپ کو یہاں پر ٹو نظر آئے گا ون اور پھر ٹو جب بھی کوئی آکے لائٹ جو پیکٹ اس کو لگے گا تو اس کو آپ کو وان سے ٹو نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ وان سے ٹو کیا ہے یہ ون جو ہے یہ اس کا گراؤن سٹیٹ ہے ٹھیک ہے جیسے یہ اس کو انرجی ملتی ہے لائٹ کو یہ فارم میں تو اس کا جو الیکٹرون گراؤن سٹیٹ میں ہوتا ہے وہ جم کرتا ہے اور وہ سٹیٹ وان میں چلا جاتا ہے یعنی وہ ایکسائٹر سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جس کو میں یہاں سے ٹو سے ریپریزنٹ کی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑھا دو تو دیکھیں کہ لائٹ جو ہے وہ اب تیزی سے لائٹ کی انٹینسٹی جو ہے وہ میں نے بڑھا دی ہے ٹھیک ہے جی لائٹ جو ہے اس کی میں نے انٹینسٹی بڑھا دی ہے تو اب کیا ہوا کہ زیادہ جو انرجی پیکٹس ہیں لائٹ کے وہ آ رہے ہیں اور اس کی ایکسائٹیشن جو ہے وہ تیز ہوگی ہے اب دیکھیں یہ جلدی جلدی ایکسائٹ کر رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے پھر ایکسائٹ کر رہا ہے جب یہ واپس آ رہا ہے تو یہ فورٹون جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے اور جو فورٹون ہے وہ یہ دکھیں یہ جیفرینٹ کلر کے فورٹون کے کلرز بھی ہیں ٹھیکہ نہیں ریڈ کلر کا بھی ہو سکتا ہے وہ بلو کلر کا بھی ہو سکتا ہے وہ ریڈ کروس کلر کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ فورٹون ہے اب اگر میں یہاں پر یہ دیکھوں تو یہ میرے پاس سپیکٹرم ہے انفرارڈ، آلٹرا وائلٹ اور وائٹ لائٹ ٹھیک ہے آپ نے کس کلر کی جو رے ہے لائٹ ہے وہ اس کی ریٹ کلر کی اگر میں اس کو یہاں سے چینج کروں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا یہ جو انرجی کیپ ہے جو یہ لائٹ اس کو دے رہی ہے وہ بڑھ جائے گا اب اگر میں اس کو اورنج پہ لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں میں اس کو کسی گہرے پہ لے جاتا ہوں تو اب آپ کے جو سٹیٹ ہے جو انرجی پیکٹس ہیں وہ اس الیکٹرون کو اس ایٹم کے الیکٹرون کو ایکسائٹ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو انرجی ہے وہ کسی بینٹ تک نہیں جاتی بلکہ اب انرجی لیبل جو ہے وہ سٹیٹ ٹو سے اوپر چلا گیا اور یہاں پر الیکٹرون جو ہے وہ رہ نہیں سکتا کیونکہ الیکٹرون ڈسکریٹ سٹیٹس میں رہ سکتے ہیں یعنی وہ سٹیٹ ٹو میں رہ سکتے ہیں پھر آگے ایک سٹیٹ ٹری ہوگی اگر یہ لائٹ اس کو اتنی انرجی دے گئے وہ سٹیٹ ٹری تک جا سکے تو پھر وہ جمپ کرے گا اگر یہ لائٹ اتنی اس کو انرجی دے گئے یہ سٹیٹ ٹو تک جا سکے تو پھر وہ جمپ کرے گا پر اگر یہ لائٹ اس کو انٹر میڈیٹ یا بیچ کی انرجی دے گی تو یہ الیکٹرون جو ہے وہ جمپ نہیں کرے گا اسی طریقے سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ اس لائٹ میں انرجی اتنی نہیں ہے کہ یہ اس الیکٹرون کو سٹیٹ ٹو میں لے جا سکے تو اس لئے کیا ہو رہا ہے کہ الیکٹرون جو ہیں وہ اوپر جمپ نہیں کر رہا تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو اتنا بناتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں اب ایکسائٹیشن شروع ہو گئی ایکسائٹیشن ہوتی ہے اور پھر یہ بغیر کسی ایکسٹرنل سورس کے نیچے جمپ کرتا ہے واپس آتا ہے جب یہ واپس آتا ہے تو یہ ایک فورٹون جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے اس کو سپونٹینیس امیشن کہتے ہیں بغیر کسی ایکسٹرنل سورس کے اگر یہ واپس آتا ہے تو اس کو سپونٹینیس امیشن کہتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ہم اس کا لائف ٹائم جو ہے کہ یہ سٹیٹ ٹو میں کتنی دے ٹھہرے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں میں اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہوں کم بھی کر سکتا ہوں دیکھیں یہ میں نے اس کو کم کر دیا اب دیکھیں کتنی تیزی سے یہ اوپر نیچے جا رہا ہے اور اگر میں اس کو زیادہ کرنا چاہو تو میں اس کا لائف ٹائم جو ہے کہ کتنی دیر یہ اوپر ہے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا زیادہ دیر اوپر رہتا ہے اور پھر نیچے آج ہے تو یہ میں یہاں سے کنٹرول کر سکتا ہوں اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر ہم لیزنگ میں نہیں ہیں لیزر اس وقت پروڈیوز ہوگی جب ہم اس گرین حصے میں ہوں گے جس کو لیزنگ کا نام دیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا ایک تو یہ کہ میں اس کی جو انٹینسٹی ہے اور جو یہ انرجی دے رہی ہے وہ تیز کر دیتا ہوں زیادہ کر دیتا ہوں اور پھر میں اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ تھری کر دیتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے اب کیا ہو جی اب الیکٹرون جو ہے سٹیٹ ٹو میں تو جا رہے ہیں پھر میرے پاس ایک اور سورس بھی آگی ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی اب اس پر فائر کر دیتا ہوں اب اس کے پاس اتنی انرجی آر یا الیکٹرون کے پاس کہ یہ تھری پہ بھی جائے گا اور جب یہ تھری سے ٹو پر آئے گا تو پھر یہ ایک فوٹون جنریٹ کرے گا اور جب ٹو سے ون پہ آگا تو پھر ایک اور فوٹون جنریٹ کرے گا اگر یہ تھری سے ون پر آتا ہے ڈائریکٹ تو یہ بلو کلر کا فوٹون جنریٹ کرے گا اور اگر یہ ٹو سے ون پر آتا ہے تو یہ کیا کرے گا جی یہ ریڈ کلر کا فوٹان جنریٹ کرے گا تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر فوٹان جنریٹ ہونا شروع ہو گئے میں یہاں پر میررز ڈال دیتا ہوں میررز سے کیا ہوگا کہ فوٹان جو ہیں وہ اس میں ٹریک ہونا شروع ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ فوٹان جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر میں میرر کی ریفلیکٹیویٹی کم کر دیتا ہوں تو یہ فوٹان نکلنا شروع ہو جائیں گے ٹرائپ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی اگر میں ریفلیکٹیوٹی زیادہ کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا اب یہ ٹرائپ ہو جائیں گا اب دیکھیں یہ در سے نکل نہیں پائیں گے ریڈ کلر کے جو ہے یہ اس کے ساتھ اچھا ایک چیز آپ نے اور بھی دیکھی کہ جو فوٹونز ہیں وہ بھی جب آ کے الیکٹرون ایٹم سے لگ رہے تو وہ اس کو سٹیٹس میں لے کے جا رہے ہیں ہائر سٹیٹس میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہم نے یہ دیکھا کہ دو سورسز اور ہمارے پاس تین سٹیٹس آگئیں گراؤن سٹیٹ سیکنڈ سٹیٹ اور تھرڈ سٹیٹ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لیزر کیسے پروڈیوز کر سکتے ہیں لیزر کے لیے جو میں نے آپ کو میکنزم پیچھے دکھایا تھا یہ بہت زیادہ بلک میں ہونا چاہیے یعنی بہت زیادہ ایٹمز کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں ان میں بہت زیادہ الیکٹرانز ہوں اور اس میں بہت زیادہ الیکٹرانز پہلی دوسری سٹیٹ میں جا رہے ہوں تیسری سٹیٹ میں جا رہے ہوں پھر نیچے آ رہے ہوں اور وہ فوٹرانز کے پورے کے پورے بنچز جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہوں تو پھر آپ کے پاس فردر لیزر بننے کی جو ہے ایک امید جو ہے وہ بنے گی پر اس کے لیے بھی پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گئے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بہت ساری ہم نے لائٹ سورسز لے لی اور ان کو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ ایٹم فل کیے اس چیمبر میں اور ہم نے لائٹ جو ہے وہ ان پر بمبار کرنا شروع کر دی اب لائٹ نے کیا کیا لائٹ نے ان کو انرجی دی جب ان کو انرجی ملی تو وہ سٹیٹ ٹو اور سٹیٹ ٹری میں ایکسائٹ ہونا شروع ہو گئے اچھا لائٹ کو آپ یہاں پر فوٹون کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی کہ بیٹری سے بھی یا فلیش لائٹ سے بھی آپ کے ارپاس اس طرح فوٹونز آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو میں لائٹ کی کنڈیشن میں لے جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ لائٹ اور اگر آپ دیکھیں تو اب بہت زیادہ فوٹون جو الیکٹرون ہے وہ سٹیٹ ٹری میں بھی ہیں سٹیٹ ٹو میں بھی ہیں اور گراؤن سٹیٹ میں بھی ہیں تو یہ بہت تیز ریپیڈ جو ہے وہ ہم نے سٹیمولیٹ کر رہے ہیں ایٹمز کو ٹھیک ہے جی اچھا اب اس چیز کو فردر ایمپلیفائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اس چیز کو فردر ایمپلیفائی کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں آپ کو فوٹون کی شکل میں دکھاتا ہوں کہ میں یہاں پر دو میرر لگا دیتا ہوں تو جب میں دو میرر لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر آپ کے جو فوٹونز ہیں وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرر لگنے کے وجہ سے کچھ فوٹونز ہیں وہ اس میں ٹریپ ہونا شروع ہو گئے پر اب بھی بھی آپ دیکھیں تو آپ لیزنگ کے اندر نہیں گئے اب بھی بھی آپ لیزنگ سے پیچھیں گے کیونکہ لیزر تو اس کے اندر پروڈیوس ہوگی اس کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور وہ کیا کریں گے ہم جو تھرڈ ہمارے پاس ٹیٹ ہے اس کا لائف ٹائم کم کر دیں گے میں اس کا لائف ٹائم تھوڑا سا کم کروں گا آپ دیکھیں کتنی تیزی سے فوٹونز جنریٹ ہونا شروع ہو گئے اور ہم لیزنگ میں آگئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم لیزنگ میں آگئے ہیں پر اب فوٹونز تو بڑی تیزی سے بن رہے ہیں پر ان کو کوئی چینل نہیں مر رہا تو مجھے اس کی ریفلیکٹیوٹی تھوڑا سا کم کرنی ہوگی اور اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر فوٹونز جو ہیں وہ چینلائز ہو رہے ہیں یہاں پر ہم نے چھوٹا سا ریفلیکٹیوٹی اس کی کم کی تو آپ کے پاس فوٹونز جو ہیں وہ آگئے اگر میں ویف فارم میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک لیزر بن چکی ہے کیوں جی؟ کیونکہ یہاں پر لائٹ بہت زیادہ لائٹ نے ایکسائٹ کیا الیکٹرونز کو الیکٹرونز نے اپنی سٹیٹس چینج کی پھر وہ واپس اپنی سٹیٹ میں ہیں انہوں نے فوٹون جنریٹ کیے وہ فوٹون جو ہیں وہ ان میررز سے بار بار ریفلیکٹ ہوئے اور وہ ان فیز فوٹون ہوئے ان فیز فوٹونز زیادہ تھے مطلب یہ کہ ان کا جو کرسٹ ہے وہ دوسرے فوٹون کے کرسٹ کے اوپر تھا ان کا جو ٹرف ہے وہ دوسرے فوٹون کے اوپر تھا تو ہمارے پاس ایک ایک فرکونسی ایک ویو لیند کی لائٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئے اور وہ ریڈ کلر کی تھی لیزنگ میں ہم آگئے ہیں اگر میں اس کو کنٹرول نہ کر پاؤں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ جو آپ یہاں پر اس ڈینجر زون میں بچائیں گے اور آپ کا ایک وپنٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا تو یہ جو میرر ہے یہ ایمپلی فائے کر رہے ہیں ان فوٹونز کو کٹھا کر رہے ہیں اور ان کے افیکٹ کو ایمپلی فائے کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس سپونٹینی سمیشن بھی ہو رہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں تو اگر میں اس کی ریفلیکٹیوٹی کام کر دوں اور میں میرر کا جو اثر ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کروں تاکہ میں ان کو کام اس کی میں نے یہ دیکھنی اس کی ریفلیکٹیوٹی کام کر دی تو اب آپ دیکھیں لیزر جو ہے وہ ختم ہوگی میں نے پھر اس کی ریفلیکٹیوٹی بڑھائی تاکہ میں آپ کو سلولی یہ چیز بتا سکوں تو ابھی آپ تھوڑی دوبارہ دیکھیں گے لیزر جو ہے وہ دوبارہ بننا شروع ہو جائے گی یہ جو آپ دیکھیں یہاں پر اب یہ لیزنگ میں چلا گیا لیزر پاور لیزنگ میں چلے گی اور یہ آپ کے پاس لیزر ایک بننا شروع ہو گئی اگر میں اس لیزر کو تھوڑا سا پیسج دوں تو آپ کے پاس دیکھیں لیزر بیم جو ہے وہ بن گئی یہ لیزر بیم ہے جس کی ایک فرکنسی ہے ایک ویولیند ہے اور ایک کلر ہے وہ ریڈ کلر کا ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اس کی ریفلیکٹیوٹی جو ہے اب یہ بڑھ رہی ہے اس کی لیزر اس طرف آ رہی ہے پاور میں اس کی ریفلیکٹیوٹی کم کرتا ہوں جیسے میں نے اس کی ریفلیکٹیوٹی کم کی تو اس کا ایمپلیچوڈ بڑھ گیا دیکھیں ذرا ٹھیک ہے جی اچھا میں اس کی ریفلیکٹیوٹی اور کم کرتا ہوں ایمپلیچوڈ اور بڑھ گیا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اب یہ میرر کا کام نہیں کر رہا اب یہ ایک جو ہے یہ آپ کے پاس گلاس بن گیا جس میں سے فوٹون جو ہے وہ نکر رہے کیونکہ ریفلیکٹیوٹی اس کی کم ہو رہی ہے اب اگر میں اس کو بالکل کر دوں گا تو کیا ہوگا کہ یہاں پر ریفلیکشن نہیں ہوگی تو فوٹون جو ہیں ان میں اتنی کوہرنس نہیں ہوگی اتنی ان میں پاور نہیں ہوگی کہ وہ لیزر کو جنریٹ کر سکیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم میرر لگائیں اور میرر سے ہی ایمپلیفیکیشن کا جو فیکٹر ہے وہ بیچ میں انٹریڈیوز ہوتا ہے اگر میرر نہیں ہوگا تو آپ کی لیزر جو ہے وہ پروڈیوز نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کیا کرتا ہوں دوبارہ ریفلیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو تھرڈ سٹیٹ ہے اس کی جو لائف ٹائم ہے اس کو چینج کرنے سے بھی آپ لیزر جائیں اگر میں اس کا لائف ٹائم بہت کم کر دیتا ہوں دیکھیں لیزر کی پاور بہت تیزی سے اوپر جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ آپ کے ایکیپن نہیں کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنے پر ابھی میں اس کو ادھر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سینجریو بھی میں ریفلیکٹیوٹی اور بڑھا دیتا ہوں تو اب آپ کو یہ دیکھیں یہ سٹیٹ میں آگئے اور اس وقت یہ جو ہے آپ کی جو گلاس ٹیو ہے یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے تو یہ ہماری جو سورس تھی وہ ڈیمیج ہوگی میں اس کو ریسیٹ کر دیتا ہوں ایک مرتبہ دوبارہ اور پھر ہم اسی طریقے سے اپنا جو ایکسپریمنٹ ہے وہ شروع کرتے ہیں میں اس کو تھری سٹیٹ میں لیاتا ہوں اور میں اس کو لائٹ جو ہے ایسا سورس دیتا ہوں اچھا اب یہاں پر آپ جتنا مرضی دیکھنے کہ میں اس کو کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے لائف جو ہے تھرڈ سٹیٹ کی لائف ٹائم کم کر دیا پر کیونکہ ساتھ میررز نہیں ہیں جو بار بار اس کو ریفلیکٹ کریں جو فوٹون جنریٹ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ لیزنگ کے ایریے میں ہم نہیں آرہے ہیں پاور جو ہے لیزر کی وہ لیزنگ میں نہیں آرہی مجھے اس کے لیے ہر صورت میں میررز جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے سائٹ پر تو میں نے یہ میررز لگا دی اب جیسے میں میررز لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کچھ دیر بعد آپ کو یہاں پر جو ہے وہ نظر آ جائے گی کہ پاور جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ پھر پاور جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پر لیزر جو ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی तो یہ پورا ہم نے جو بتایا اس کے ساتھ میں نے یہ سیمولیشن کیوں کہ میں یہ ہم پر بھی کر چکا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں جی اب ہمارے پاس یہ لیزر جو ہے پروڈیوس ہو رہی ہے تو آپ نے لیزر کا جو افیکٹ ہے وہ دیکھا کہ لیزر کے لیے ہمیں لائٹ سورس چاہیے جو اس گیس کو جو کہ ہمارے اس چیمبر میں سورس میں ہم نے بند کی ہوئی ہے اس کے الیکٹرون کو سیمیلیٹ کرے اور وہ الیکٹرون جو ہے وہ سیمیلیٹ ہوں اور اس میں اگر وہ ان کے لائف ٹائم جو ہیں ان کو بھی ہمیں کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو دیکھا کہ ہم نے کم کیا اور اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ زیادہ کیا اور میررز لگائے تاکہ امپلی فائے ہو سکے جو فوٹان روشنی کے پیکٹس جو ہیں فوٹان جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک تو دوسرے سے ریفلیکٹ ہو ان فیز آئیں ایک اور پھر وہ ان میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو یعنی وہ کٹھے ہو جائیں اور وہ کٹھے ہونے کی وجہ سے ایک فیکنسی اور ایک ویویو لیند کی جو ہمیں لیزر ملے گی وہ یہاں پر ہمیں نظر آئے گی ٹھیک ہے اور اگر میں اس کی ریفلیکٹیوٹی اور کم کروں گا تو وہ کم ہو جائے گی تو اس سے پورا لیزر کا جو کونسپٹ ہے اور لیزر کیسے جنریٹ ہوتی ہے امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا